اسرم گرم دوستو گرمیوں کے سیزن میں آپ نے یہ کام رازمی کرنا ہے کیونکہ یہ کام ابھی بھی آپ کے کام آئے گا اور نیکس سیزن میں بھی یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا راو برڈوں بجیزوں کوٹروں کوئی بھی پرندہ ہو تو اس لیے ویڈیو کو راستر رازمی دیکھے گا بسم گرمیوں کے امپائی کے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو دوستو ہمارے ڈیوارمنگ کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے پرندوں کی ڈیوارمنگ کرنی ہے ہم سے بارڈ کے ڈیوارمنگ کس سیزن میں کرنی ہے اور اس میں کون کون سی میڈیسنز استعمار ہوتی ہیں اور نیچرل پروسیس جو جو بھی ہوتا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں تب سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ڈیوارمنگ ہوتی کیا ہے ڈیوارمنگ کے ایسا پروسیس جس کے ذریعے سے ہم اپنے بارڈ کے پیٹ کے اندر جتنے بھی وارم ہوتے ہیں ان کو ہم ختم کرتے ہیں بارڈ کے پیٹ کے اندر وارم بنتے کیسے ہیں جو بھی ہم ان کو سیڈ مکس یا سوٹ فوٹ دیتے ہیں نا تو بارڈ کے پیٹ کے اندر ایستا ایستا ان سے وارم بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان کو مارنا ہوتا ہے تو یہاں تک آپ کا پیرا پوائنٹ کریا ہو گیا کہ ڈیوارمنگ کسے کہتے ہیں بارڈ کے پیٹ کے اندر کیگوں کا بننا بلکہ ایک نیچرل پروسیس ہے بارڈ جنگر میں کیا ہوتا ہے کہ بارڈ کچھ ایسی خوراک کھا رہتے ہیں جن سے یہ وارم خود بخود مار جاتے ہیں بارڈ کیجز میں ایسا نہیں ہوتا تو آپ نے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہے اب بات کر رہتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ کی کہ کس سیزن میں بارڈ کی ڈیوارمنگ کرنی ہے اور کون سا سیزن بیسٹ ہے ڈیوارمنگ کے مطارق ایک ہم سیزن کے سٹارٹ میں یہ پراسس کر سکتے ہیں اور سیکنڈ ہم اس ٹائم کر سکتے ہیں جب بارڈ بریڈ پر نہ ہوں جیسے اب موسم چل گئے اس طرح بارڈ کی پراپر ڈیوارمنگ ہو جاتی ہے اور ہمیں بھی کافی آسانی رہتی ہے گرمیوں کے موسم میں بارڈ کی ڈیوارمنگ کرنے سے بارڈ کافی بیماروں سے محفوظ رہتے ہیں اس کے ویڈیو کو راستر دیکھے گا تو بات کر رہتے ہیں کہ ڈیوارمنگ سے ہمارے بارڈ کو کیا کیا فیدے مرتے ہیں تو اس سے پہرے نئے آنے والے روک چینل کو سبسکرائب رازمی کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو مرتی رہیں ڈیوارمنگ کا آپ کے بارڈ کو فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کے بارڈ کو سو کرانی ہوتا آپ کے بارڈ جو ڈائیٹ کھاتے ہیں اس کا بینیفیٹ آپ کے بارڈ کو مرتے ہیں آپ کے بارڈ کا سائز انکریز ہوتے ہیں بارڈ کا ایمیونٹی سسٹم سٹرونگ ہوتے ہیں اور بارڈ کافی بیماروں سے محفوظ رہتے ہیں تو وقت کے ساتھ بارڈ کی ڈیوارمنگ کرنا کافی ضروری ہے برنہ ایستہ ایستہ بارڈ ویک ہو جاتے ہیں ان کو ویٹ امیونز کی کمی ہو جاتی ہے اور بارڈ پراپر بریڈ نہیں کرتے اگر آپ وقت پر ڈیوارمنگ کا پروسس کر رہیں گے تو نیکس سیزن میں آپ کے بارڈ پراپر بریڈ کریں گے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ کون سی میڈیسن ہے جس کے ساتھ آپ نے بارڈ کے ڈیوارمنگ کرنی ہے ڈیوارمنگ تقریباً سب بارڈ کے ساتھ بجز کوکٹیر فنز ڈاو سب چیزوں کے ایک ہی ڈیوارمنگ ہوتی ہے کرنا کیا ہے کہ ایک میڈیسن ہے جس کا نام میں راسپ میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ نے پانچ ایمیر ایک ہیٹر پانی کے اندر مکس کرنی ہے اگر میں آپ کو پریکٹیر طریقہ بھی دکھا دیتا ہوں کرنا اس طرح سے آپ نے ایک ہیٹر پانی رہنا ہے اور اس کے اندر یہ دوائی ڈاڑ دینی ہے اور اچھے طرح سے شیئر کریں پھر اپنے بارڈ کو کیسے یوز کرانا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہرے جن بھائیوں نے راسپ ویڈیو میں اچھے چھے کمنٹ کیے تھے ان کا بہت بہت شکر گیا آپ بھی ریگورر کمنٹ کیا کریں میں آپ کا بھی کمنٹ پن کر دیا کروں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک بار اپنے بارڈ کو یہ پانی یوز کرانے کے بعد چودہ پندرہ دن کے وقفے سے دوبارہ یہیں پانی اپنے بارڈ کو استعمال کروانا ہے تو اس طرح سے بارڈ کی پراپر ڈیوارمنگ ہو جائے گی اور آگے میں آپ سے نیچرل پروسیس بھی شیئر کرتا ہوں اور میڈیسنز کے نام بھی بتاؤں گا تو اس لیے ویڈیو کا ایک ایک پوائنٹ رازمی دیکھیں کوئی پوائنٹ میس نہ کریں اور اگر آپ دوسرا طریقہ فرو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے ایرو ویڈا کا طریقہ ایرو ویڈا کا ایک انچ کا ٹکر کر رہے ہیں اور اس کی جیل ایک ہری ٹرپانی کے اندر مکس کر کے اپنے بارڈ کو دو سے تین دن مسرسر دیتے رہیں اسے بھی آپ کے بارڈ کی پراپر ڈیوارمنگ ہو جائے گی ڈیوارمنگ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس سے پہرم آپ کو تیسرا اورگینک طریقہ بتا دیتا ہوں تو جو گھرک ہوتا ہے یعنی رسن اس کے آپ نے ایک دو پیسیز رہنے ہیں اور ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کر کے نہ ایک لٹر پانی کے اندر رات کو بھرو کر رکھ دینا ہے اور صبح مورننگ کے وقت اپنے بارڈ کو دے دینا ہے تو اس سے بھی آپ کے بارڈ کی یا کوئی بھی میڈیسن وغیرہ رکھی ہوئے ہیں کیریشم رکھی ہوئے ہیں تو وہ آپ نے نکار گئنی ہے کیجز کو اس طرح سے مکمل صاف کر دینے اندر کچھ بھی نہ ہو اور اپنے بارڈ کو دیری روٹین کے ساتھ اچھی سیڈ مکس دینی ہے اور سوف فوڈ روزانہ یوز کرانا ہے تو آپ بات کریتے ہیں میڈیسن کے نام کی میڈیسن کا نام ہے زینٹر سیرب یہ سیرب آپ کو ایزی کی بزار سے کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا آپ اسے ایک بار استعمال کریں گے تو آپ کو ان شرح بہت اچھا فائدہ ہوگا اس سے آپ کے کافی بارڈ کی ڈیوارمنگ ہو جائے گی اور آپ کے بارڈ کی حیرت بھی کافی اچھی ہو جائے گی آپ کے بارڈ بریڈ بھی اچھی کریں گے اور اگر آپ سیزن سے پہلے یہ کام کرا رہے ہیں تو نیکس سیزن میں آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا میں نے خود بھی کافی حرصے سے یہی میٹھلڈ استعمال کیا ہوا ہے اور میرے بارڈ کو کافی فائدہ ہوا ہے اور اگر آپ نے کوئی مہنگا سپریمند استعمال کرانا ہے تو ویٹامنز کے بہت سر پروڈکٹ وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن زینڈر سیرپ سے بھی آپ کے بارڈ کی مکمل ڈیوارمنگ ہو سکتی ہے باقی دو پراسیس بھی آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ہے ان سے بھی آپ کے بارڈ کی ڈیوارمنگ ہو جائے گی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بارڈ کی ڈیوارمنگ کے مطارق امید ہے کہ آپ کو سب پوائنٹ کریار ہو گیا ہوں گے اگر آپ کو کسی پوائنٹ پر مسکتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو مکمل کوشش کروں گا جواب دینے کی تو اسی کا سب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیا گیا گیا حافظ